ان اللہ وملائکتہ ہوئے سلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا بَعَدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مسجدِ ذرار جلا دی گئی منافقین کو تو جرعت ہوتی نہ تھی کہ اعلانیاں اسلام کی مخالفت کرتے مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیکنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بیومانوں نے دوسری بہت سے فتنہ سمانیاں برپا کر رکھی تھی ان میں سے ایک واقعہ رجب نوہجری میں بھی رونما ہوا جو درحقیقہ نہائی خطرناک سازش تھی مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریہ وحی آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کے ساری اسکیموں پر پانی پھیر دیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب نوہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے چودہ منزل پر دمشق کے راستہ پر واقعہ ہے ہر کل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے آپ نے عرب میں سخت گرمی اور کہت کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوک در جوک شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں میں ہی مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قبا کے مقابلہ میں اس ہیلہ سے ایک مسجد تیار کریں جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر ان میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور سکیمیں بناتے رہیں اور شاہر ان کی خفیہ امدادوں اور اسلاح وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائیں اور یہی سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہیں یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم لوگوں نے بھی ایک مسجد بنائی ہے اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد اندلہ مقبول ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائے گا مگر جب آپ بخیریت فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو اللہ پاک کی وحی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو یہ حکم دیا کہ وہاں بھیجا اور وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک و سیاہ کر دیں چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور الہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی ہے اس لیے بلش ہوا وہ اسی ہی کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈا کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا اس لیے قرآن پاک نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد ذرار کہلانے کی مستحق ہے ملاحظہ فرمائیے اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک کے غزبناک تیور اور پر جلال الفاظ اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیدگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں ایک ہی عمل عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی تیب بھی بن سکتا ہے اور خبیص بھی مسجد کی تعمیر ایک عمل عمل خیر ہے مگر جب اللہ کی رضا نیت نہ ہو تو گناہ ملتا ہے اور وہ برائی کا ڈا بنتا ہے اور جب اللہ کی رضا شامل نیت ہو تو سواب ہی سواب ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی مسجد کو گمراہ فرقوں والے اہل حق کے خلاف کمینگا اور جسوسی کا مرکر بنا کر اہل حق کے خلاف فتنہ بردازیاں کرنے لگیں تو مسلمانوں پر لازم ہے اس مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیں بلکہ اس کا بائیکارڈ کر کے اس کو ویران کر دیں ہرگز نہ اس مسجد میں نماز پڑھیں نہ اس کی تعمیر و عبادکاری میں کوئی امدادی تعاون کریں اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہگار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو حربے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو حربے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین